اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی قصر اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر صدق اللہ علیہ وآدیم زمانہ شاہد ہے کہ انسان گھاٹے میں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور عمل صالح کی ہیں اور ایک دوسرے کو حق اور صبر کی تلقین کی ہیں معزز حضرین قرآن مجید دین کامل کی نمائندہ کتاب یہ ایک ایسی کتاب ہے جو انسانیت کو سب سے سیدھی اور سب سے معتبر راستے کی رہنمائی کرتی ہے انہاں ناظر قرآن یہ قرآن کتاب ہدایت ہے جو انسانیت کو سب سے سیدھے اور سب سے معتبر راستے کی طرف ہدایت کرتی ہے رہنمائی کرتی ہے قرآن مجید روشنی کا پیامبر اور منارہ نور ہے اس نے اپنے نزول کے وقت سے ہی آج تک اور قیامت تک عالم انسانیت کو تاریکی سے نکال کر روشنی میں لانے کا کام کیا ہے اور روشنی میں لانے کا وعدہ بھی کیا ہے یہ ایک مسخے کیمیا ہے جو خواب کو کیمیا اور ذرے کو جوہر بنانے کا کام کرتی ہے جو بیماروں کو شفا اور صحت مندوں کو سکون و قرار سے بہریاب کرتی ہے یہ ایک ایسی کتاب ہے اور خدا کا ایسا قیمتی اور عظیم الشان توفہ ہے کہ قرآن مجید کا خود بیان ہے کہ اگر یہ کسی ٹھوس اور مضبوط پہاڑ پر بھی نازل ہوا ہوتا تو وہ بھی اس کے بوش سے ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے مشہور آیت ہے لو انزلنا حاضر قرآن على جبل اللہ رائتہو خاشیم متصدیم من قشت اللہ اللہ کی خاشیت سے یہ پہاڑ پر بھی نازل کیا ہوتا ہے تو وہ بھی اللہ کی خاشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے قرآن مجید آج بھی ہر طرح کی طاقت کا سرچشمہ ساری مشکلات کا حل اور تمام مسائل کا حل ہے جس طرح قرآن مجید نے آج سے صدیوں قبل ایک انتہائی گری ہوئی قوم کو بلندیوں کے آسمان پر پہنچانے کا کام کیا اور اسی کتائبِ ہدایت کی بدولت ایک پشڑا ہوا معاشرہ دنیا کا سب سے محذب اور سب سے تعلیم یافتہ معاشرہ بنا جن لوگوں کو کسی محذب اور شریف انسان کی نقل اتارنے کا نقل کرنے کا سلیقہ بھی نہیں تھا وہ ساری محذب اور تعلیم یافتہ دنیا کے امام بنے جنہیں اپنے چھوٹا سا گاؤں چلانے کا بھی سلیقہ نہیں تھا انہیں ایک ایسا قانون فرام کیا کہ انہوں نے پوری دنیا کو چلایا اور پوری دنیا پر اپنی امامت اور سیادت کا سکھ کا جمعیا اس سب کے باوجود اس نے اپنے نزول کے زمانے میں نزول کے بعد جو بھی موجزے جو بھی کرشمات دکھائے وہ سارے کرشمات اس کی واضح کردہ متین کردہ شرطوں کے ساتھ آج بھی وہ ان کے لیے تیار دیں آج بھی وہ ہر طرح کی قوتوں کا سرششمہ ہے اور صرف وہی ہے آج بھی انسان کو اگر قوت مل سکتی ہے انسان اپنے آپ کو مضبوط بنا سکتا ہے اور انسان اگر محذب اور امامت دنیا کے یا امامت انسانیت کے فرائض انجام دے سکتا ہے اگر وہ خلافت عرضی کی ذمہ داری سے نمردزمہ ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے اس کتاب ہدایت کی سوا کوئی دوسرا راستہ اور دوسرا ہدایت نامل نہیں ہے تو آج بھی یہ کتاب ساری قوتوں کا سرششمہ اور افراد کو بنانے اور ان کو سوالنے کی صلاحیت اپنے اندر رکھتا ہے شخصیتوں کی تعمیر کا نسخہ بھی اس میں پوری طرح کارگر ہے قرآن کا دامن اس قسم کے باتوں سے بھرا پڑا ہے بہت سی باتیں ہیں جو اس سسلے میں کہیں جا سکتی ہیں بہت سی آیات ہیں جو پیش کی جا سکتی ہیں لیکن میں نے آپ کے ساتھ میں ایک ایسی چھوٹی سی سورہ کا انتخاب کیا ہے اس کی تلاوت اور ترجمہ آپ کے ساتھ میں پیش کیا ہے جو ہم سب کو یاد ہے جس کو ہم سب بار بار پڑھتے ہیں جس کی ہم سب بار بار تلاوت کرتے ہیں بہت بار ہماری مجلسوں میں اس پر گفتگوی بھی ہوتی ہے اس پر دروس بھی ہوتے ہیں اور اس میں جو کچھ کہا گیا ہے جو نکتے پیش کی گئے ہیں ان سے پردہ بھی اٹھایا جاتا ہے مختلف انداز سے ان پر گفتگو ہوتی ہے قرآن مجید کے مطالعے سے یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے اور بہت صاف انداز پر آتی ہے کہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ زور یہ جو انسان کی تعمیر یا انسانیت سازی کے جو بات ہے سب سے زیادہ زور اور سب سے زیادہ توجہ انسان کے جس مسئلے کو دی ہے وہ ایمان و یقین ہے آپ غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ایمان و یقین کی دولت وہ دولت ہے جسے پا کر انسان کبھی کمزوری کے احساس سے دوچار نہیں ہوتا ہزاروں اور لاکھوں آپ کو ایسے نمونے مل جائیں گے اسلامی تاریخ ایسے نمونوں سے بھری پڑی ہے کہ وہ لوگ وہ انسان جن کے اندر ایمان و یقین تھا جو ایمان و یقین سے سرشار تھے انہیں اور دنیا میں کبھی اپنی کمزوری کا احساس نہیں ہو یعنی ان کے ایمان نے اور ان کے اس یقین نے انہیں کمزوری کے احساس سے کبھی دوچار نہیں ہونے دیا اہد رسالت کے بہت سے واقعات ہم بار بار تذکرہ کرتے ہیں اور بار بار سنتے ہیں صحابہ کرام کی زندگیہ ہمارے سامنے اس کی زندہ جاگتی شہادت پیش کرتی ہیں کہ کس طرح سے وہ لوگ اس وقت کے سپرپاوروں کے سامنے ان کے دربار میں چلے جاتے تھے اور اس ایمانی اور یقین کی کیفیت کی بدولت انہیں اپنی کسی کمزوری کا احساس نہیں ہوتا تھے وہ اس احساس کے ساتھ بے جھجت داخل ہو جاتے تھے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے تھے کہ ہم بھی انسان ہیں تم بھی انسان ہو اور انسانوں اور انسانوں میں فرق نہیں ہو سکتا فرق نہیں ہے تو میں یہ ارز کر رہا تھا کہ یہ ایمان و یقین کی قوت اور ایمان و یقین کی دولت جس پر قرآن مجید نے سب سے زیادہ زور دیا ہے یہ انسانیت سازی شخصیت سازی اور انسان کی تعمیر میں قلیدی رول ادا کرتی ہے کسی فرق یا کسی قوم اور کسی اجتماعیت کی تعمیر میں سب سے زیادہ اور سب سے بڑا رول جس چیز کا ہوتا ہے وہی ہی ایمان و یقین کی قوت اور ایمان و یقین کی دولت ہے انسانی زندگی میں اگر ہم کہیں کہ ایمان و یقین یہ روح کی حیثیت رکھتا ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ روح کے بغیر انسان انسان نہیں ہے روح جب نکل جاتی ہے تو اس شخصیت کا اس انسان کا نام بدل جاتا ہے اس کی حقیقت بدل جاتی ہے اور پھر وہ انسان سے ایک انسانی لاش مردہ جنازہ اور اس طرح کے دوسرے الفاظ سے ہم اسے تعبیر کرنے پر مجبور ہوتے ہیں اور تعبیر کرتے ہیں تو یہ زندگی شخصیت ایمان و یقین کی قوت یہ شخصیت کو زندگی بھی عطا کرتی ہے اور زندگی کو توانائی اور قوت سے بھی ہم کنار کرتی ہے اس کے بغیر دنیا میں نہ کوئی پنف سکتا ہے اور نہ کوئی اُبھر سکتا ہے اسی سے شخصیت بنتی ہے اسی کی بنیاد پر اگر اس سے غافل ہو کر اور اس سے بے نیاز ہو کر کی جانے والی کوشش ماضی میں بھی خسارے کا سبب بنی ہے آج بھی وہ خسارے کا موجب ہے اور آئندہ بھی اس قوت سے بے نیاز ہو کر یا اس ایمان و یقین کی کیفیت سے غافل ہو کر کے جو کوشش جو جہد و عمل اور جو سرگرمیہ بھی انجام دی جائیں گی وہ خسارے ہی کی طرف انسان کو لے جائیں گی یہ جو سورہ چھوٹی سی مختصر سی سورہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس کا ترجمہ بھی پیش کیا پران مجید کی یہ سورہ شخصیت سازی یا انسان کی تعمیر کے سنسلے میں بہت مرکزی حیثیت کی حامل اس میں تین پہلوں سے انسانیت کی تعمیر انسان کی شخصیت تو کس بنانے اور سوانے پر توجہ دلائی گئی ہے اور جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ شروع ہی میں خطاب جو کیا ہے وہ انسان سے وہ اس سورہ کا موضوع اور انوان جو ہے وہ انسانیت ہے انسانیت کی تعمیر ہے انسانیت سازی اور شخصیت سازی ہے پھر اسی کے ساتھ ساتھ انسانیت کی تعمیر اور نفع نقصان کے میار کا تائیون اس میں کیا گیا قرآن پوری یقین کے ساتھ ہر شکو شبے سے بالتر ہو کر یہ کہتا ہے کہ جو لوگ ایمان والے نہیں ہیں وہ گھاٹے اور خسارے میں ہیں بہت دو ٹوک بہت صاف بہت صاف بہت کلیر کٹ کہ جو لوگ اس زمین پر انسانیت کی اس بھیڑ میں جو ایمان سے آرہی ہیں ایمان و یقین کی قیفیت سے جو بہریاب نہیں ہیں وہ گھاٹے میں انہا لینسانا لفی خسر پھر اس کے بعد یہ بتایا کہ کبھی انسان کو ایمان سے یا ایمان و یقین سے آرہی لوگ جو دنیا دی اعتبار سے کبھی کامیاب نظر آنے لگتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ گھاٹے میں نہیں ہیں وہ ہماری نگاہوں کا ہمارے پیمانوں کا ہمارے متین کی ہوئے کریٹریات کا فرق اور تفاوت ہو سکتا ہے لیکن قرآن مجید نے یہ جو شہادت دی اور اس کی جو تصدیق اور یہ اصولی حقیقت پیش کی کہ ایمان سے آرہی لوگ کبھی سکسس فل زندگی نہیں گزار سکتے وہ ہمیشہ گھاٹے میں رہتے ہیں یہ اصول رہتی دنیا تک کے لیے یہ قیامت تک کے لیے یہ اسی طرح سے کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ اہل ایمان اہل ایمان یا صاحب ایمان فرد یا اہل ایمان قوم یا اہل ایمان کی اجتماعیت کبھی کبھی ہم کو ناکام نظر آتی ہے اس کا صاف مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے ایمان کے جائزہ لینے کی ضرورت ہوئی ہے قرآن مجید کی یہ گواہی اور قرآن مجید کا یہ بیان یہ سمجھنے کیلئے بالکل کافی ہے کہ اگر دل میں ایمان ہے دل میں یقین کی کیفیت ہے اور ایمان وہ ایمان جس کو قرآن مجید ایمان کہتا ہے جس کو قرآن مجید یقین سے تعبیر کرتا ہے تو اس کے ساتھ پھر خسارہ اور گھاٹے کا اجتماع نہیں ہو سکتا اس راستے میں کامیابی کامیابی ہے اس لیے قرآن مجید ایسے اہل ایمان کو خطاب کرتا ہے وہ بار بار خطاب کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو ایمان لاؤ اپنے ایمان کو درست کرو اپنے ایمان کو قرآن کی بتائی ہوئی قسوٹی پر پرکھو اور اس میں جہاں جہاں سے کمزوریاں در آئی ہیں جہاں جہاں تم کو رکھنے نظر آ رہے ہیں جہاں جہاں اس میں درادے اور شغافے پڑ گئی ہیں ان درادوں کو پر کرنے کی سنجیدہ کوشش کرو اگر تم کامیابی کے منزل سے ہم کنار ہونا چاہتے ہو اگر تم کامیابی کا سفر تیہ کرنا چاہتے ہو اگر تم اس راستے پر جو صرف کامیابی کا راستہ ہے ناکامی کا جس میں سوال نہیں ہے اس راستے پر کامیاب زندگی اور کامیاب سفر تیہ کرنا چاہتے ہو تو اپنے ایمان کا جائزہ لے کر پھر سے اس سفر کا آغاز کرو پھر اسی طرح سے یہ بتایا کہ آپ دیکھیں کہ نیو پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منصب نبوت پر فائز ہونے کے بعد اپنی پیغمبران زندگی کے تیرہ سال مکہ میں بتائے تیرہ سال یعنی تئیس سالہ پوری پیغمبران زندگی ہے جس میں سے آدھے سے زیادہ مکہ میں گزارا تیرہ سال تک مکہ میں رہے مکہ کی پوری زندگی کا آپ مطالعہ فرمائے آپ نے مطالعہ فرمایا ہے تو آپ محسوس کریں گے اور بہت واضح طور پر محسوس کریں گے کہ اس میں جس چیز کی تعلیم دی گئی جس چیز کی مشکرائی گئی جو اہل ایمان کے ذہن و دماغ میں جو بات بٹھانے کی کوشش کی گئی پوری تیرہ سالہ زندگی میں وہی ایمان و یقین تھا ایمان لانے والوں یا حلقہ بغوش اسلام ہونے والوں کو کہ ذہن میں یہ بات بٹھائی گئی اور ایک حقیقت کی شکل میں بٹھانے کی کوشش کی گئی کہ تمہاری ایمان میں داخل ہونے نبوت کو تسلیم کرنے پرانے مجید کو اپنی زندگی کا آئیڈیل اور عصوہ بنانے پرانے مجید کو اللہ کی کتاب ماننے اور کتاب ہدایت تسلیم کر لینے کے پیچھے جو اس کا جو محرک ہے اس کا جو موٹیف ہے وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ تم اپنے پیدا کرنے والوں کو کچھ کرنا چاہتے ہو زیزائے الہی کے حصول کے سوا تمہارا کوئی دوسرا موٹیف نہیں اس راستے میں آنے اس راستے کی آزمائشوں سے دوچار ہونے ان کو خندب بشانی سے و بطیب خاطر برداشت کر لینے میں یا کرنے کے لیے جو چیز تم کو آمادہ اور تیار کرتی ہے وہ صرف یہ ہے کہ ہم سے ہمارا خالق اور مالک خوش ہو جائے تو اللہ کی مرضی کا حصول اللہ کی رضا کی چاہت جس کے نتیجے میں اللہ کی نعمتوں بھری جنت کے حقدار قرار پاتا ہے انسان یا صاحب ایمان وہ منزل اسی راستے سے گزر کر آتی ہے انہی آزمائشوں سے گزر کر آتی ہے تو یہ جو فرمایا گیا کہ الدنیا سجنل مومن مومن کے لیے قید خانہ ہے یہ دنیا اگر اس دنیا کو کوئی صاحب ایمان جنت بنانا چاہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا اور فرمانے نبوی کے روشنے میں یہ ہوا کہ پھر اسے اپنے ایمان کو چیک کرنا چاہیے اسے اپنے ایمان کو چیک کرنے کی ضرورت ہے اس لیے کہ وہاں تو صاحب صاحب کہا گیا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے یہ اس کے عیش کی جگہ نہیں ہے یہ اس کے آرام کی جگہ نہیں ہے اور نہ ہو سکتی ہے عیش کی جگہ یہ کافر کے لیے ہو سکتی ہے ایمان سے آری لوگوں کے لیے ہو سکتی ہے فرد کے لیے بھی ہو سکتی ہے قوم کے لیے بھی ہو سکتی ہے گروہ کے لیے بھی ہو سکتی ہے لیکن صاحب ایمان فرد صاحب ایمان قوم صاحب ایمان امت صاحب ایمان تحریک اور اجتماعیت کے لیے یہ قید خانہ ہے سجن اور سجن سمجھ کر کے ہی جس طرح سے ایک انسان قید خانے میں جیل میں رہتا ہے وہ اس دنیا میں رہے گا اور اس دنیا میں رہنے کی کوشش کرے گا پھر آپ دیکھیں کہ اسی مک کی زندگی میں جس کو ہم اسلام کی اور اسلامی تحریک کی ابتدائی زندگی کہہ سکتے ہیں اور ابتدائی زمانہ کہہ سکتے ہیں ایمان و یقین کی اس تاقید کے ساتھ ایمان و یقین کی اس تعلیم کو دلوں پر نقش کرنے کے ساتھ ساتھ زیادہ سے زیادہ عمل کے طور پر جو چیز یا جس چیز کی ہدایت کی گئی ہے وہ نماز اور تلاوت قرآن شریعت کے دیگر احکامات جو بعد میں جن کا پابند بنایا گیا امت کو یا اہل ایمان کو وہ مکہ کے ابتدائی دور میں نہیں مکہ کے ابتدائی دور میں کچھ اساسی اور بنیادی چیزوں کو بنیاد بنا کر کے ان کی تربیت کی گئی اور تربیت اس انداز سے کہ اگر ان کے اندر ایمان و یقین جو قرآن مجید اور اسلام پیدا کرنے چاہتا ہے وہ پیدا ہو گیا تو اسلام کے کسی حکم پر عمل کرنے اسلام کی کسی تعلیم کو اختیار کرنے اسلامی نظام زندگی کے مطابق اپنے آپ کو اور اپنے معاشرے کو بنانے میں انہیں کوئی دکت اور کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی اس لیے سب سے زیادہ زور اس بات پر دیا کہ ان کا ایمان درست ہو جائے ان کا ایمان پختہ ہو جائے ان کے اندر یقین کی اور علم الیقین کی قیفیت پیدا ہو جائے اور اس قیفیت کو مضبوط کرنے اس کو اور نکھارنے اور اس کو جلا دینے کے لیے تلاوت آیات یا تلاوت کتاب آیات اور نماز کے ذریعے سے عمل کے طور پر یہ مدد لیں تو کہا Ki ایمان سے جو آرہی ہے وہ گھاٹے میں ہے سوائے ان لوگوں کی جو ایمان لائے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گھاٹے میں نہیں ہے گھاٹے سے باہر یا نفع کی زندگی کامیابی کی زندگی ان لوگوں کی زندگی ہے جو صاحب ایمان ہے جو اہل ایمان ہے وہ فرد بھی ہو سکتا ہے قوم بھی ہو سکتی ہے امت بھی ہو سکتی ہے افراد بھی ہو سکتے ہیں کوئی اجتماعیت بھی ہو سکتی ہے کوئی گروہ بھی ہو سکتا ہے لیکن کامیاب وہی ہے جو ایمان کی دولت سے مالا مال یقین کی قیفیت جس کے اندر ہے اور یقین کی قیفیت اس انداز کی کہ دنیا کے سارے معاملات میں اس کے پیش نظر صرف وہ موٹیو ہو جس موٹیو نے اسے ایمان کی طرف متوجہ کیا ہے یعنی اللہ کی رضا کا حصول اللہ کو خوش کر لینے کی عارضو جو ہم سب کی عارضو ہے دنیا کے سارے اہل ایمان کی عارضو پھر اس قیفیت کو اور نکھانے کے لیے اور مضبوط کرنے کے لیے کہا کہ اس پر اس لیے کی ایمان دراصل نام ہے دل کی قیفیت کا اس دل کی قیفیت کا کچھ اندازہ خود انسان کر سکتا ہے جو اس سے متعلق ہے اور پھر اس کا رب کر سکتا ہے لیکن اس کی پشت پر اگر یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ اہل ایمان ہے یہ ایمان سے آری لوگ ہیں اور ان میں اس لیے یہ فرق ہے تو یہ فرق نمائع ہوتا ہے یا یہ فرق ظاہر ہوتا ہے آمالِ صالحہ کے ذریعے سے کہا کہ اس ایمان کو تقویت پہنچاتے ہیں اس ایمان و یقین کی قیفیت کو پختہ کرتے ہیں اس میں پختگی لاتے ہیں کون؟ آمالِ صالحہ آمالِ صالحہ قرآنِ مجید کی مختلف صورتوں میں آمالِ صالحہ کی آپ کو مختلف فیرستیں مل جائیں گی سور مومنون کی ابتدائی آیات میں آمالِ صالحہ کی ایک فیرست ہے سور بقرہ کی ان آیات میں جہاں لیسل باللہ التولو وجوہکن قبل المشریق والمغرب کئی آیات ہیں ان میں آمالِ صالحہ کی فیرست ہیں سور فرقان کی وہ آیات بَعِبَادُ الرَّحْمَانَ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْعَرْضِ حَوْنَ وہ ایک پوری فیرست ہے اور اس طرح سے قرآن کی مختلف اور متعدد صورتوں میں آمالِ صالحہ کی فیرست ہے جن آمال کو اختیار کر کے ہم ان کو اپنی زندگیوں میں جاری و ساری کر سکتے ہیں اور ان کے ذریعے سے اپنے ایمان کو پختہ اور اپنے ایمان کو وہ ایمان بنا سکتے ہیں جو کبھی تعداد کی پروہ نہیں کرتا جو کبھی مادی وسائل پر بھروسہ نہیں کرتا جو بھروسہ کرتا ہے تو اس ذات پر جس پر وہ ایمان لائے ہے جو بھروسہ کرتا ہے تو مادی وسائل پر نہیں بلکہ اس اللہ کی قوت پر اور اس اللہ کی بالا دستی پر جس کے جو احکم الحاکمین ہیں فلسطین کے اہل ایمان نہتوں اور کمزور مسلمانوں کو اگر کوئی چیز طاقتور بناتی ہے اتنا طاقتور کہ پوری دنیا ان کی طاقت کو ماننے پر مجبور نظر آتی ہے تو یہ صرف ایمانی قوت ہے کوئی ہتیاروں کے قوت نہیں اور بھی اس طرح کے بہت سے نمونے آپ کو مل جائیں گے آخری بات جو اس سورے میں کہی گئی میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے اسے آخری بات کی طرف اشارہ کروں گا کہ ایمان اور عمل سالحہ کو اختیار کر لینے کے بعد جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے اور خاص طور سے اسلامی تحریکات کو وہ ایک سازگار ایمان پرور ایمان کی قیفیت یا ایمان کی قیفیات سے سرشار ماحول کی ضرورت ماحول جب اچھا ہوتا ہے تو شخصیتیں نکھٹی ہیں افراد بنتے ہیں قومیں بنتی ہیں سماج اور معاشرہ بنتا ہے لیکن اگر وہ ماحول نہ ملے وہ گردوپیش نہ ملے وہ قیفیات تاری نہ ہو یا تاری ہونے والا چھوٹائی سہی کوئی معاشرہ نہ ملے تو پھر وہ چیزیں سکڑتی اور ٹھٹٹی ہیں کہا کہ ایمان کے بعد عمل سالے کے بعد کامیابی کا تیسرا پروسس اور تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ یہ ماحول کریئٹ کرنا بھی اہل ایمان کی ذمہ داری ہے وہ ان لوگوں کی ذمہ داری ہے جو ایک کامیاب زندگی گزارنے کے اردو مند خواہش مند وطوہ صوب الحق وطوہ صوب السب اس راستے میں اس حق کو پیش کرنے کی دعوت دینا اس حق کو پیش کرنا اس حق کے پیش کرنے کے نتیجے میں جو آزمائشیں ہیں جو مشکلات اور جو چیلنجز سامنے آئے ان چیلنجز کو قبول کرنے ان چیلنجز کا جواب دینے ان کو فیس کرنے کا مادہ قوت طاقت پیدا کرنا اور پھر اس طرح کا ایک ماحول بنانا یہ انسانیت بنانے شخصیت بنانے اور معاشرے اور سماج کی تعمیر کے لیے بہت ضروری اور بہت بنیادی اور قلیدی اہمیت کا حامل ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان تینوں چیزوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق سعادت اور صلاحیت سے نواز دے ربنا تقبل مننا انکانت السلام علیم وآفو دعوانا اللہ علیہ وسلم السلام علیکم موسیقی موسیقی موسیقی